اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ آج ہم بنائیں گے زنگر پراتھا رول بہت ہی سمپل اور ایزی ریسیپی ہے اور آج جو ہمارا زنگر بنے گا بہت ہی کرسپی اور اندر سے جوسی بنے گا ساتھ ہی جو ہم پراتھے بنائیں گے وہ بہت ہی لیئرز والے اور سوفٹ پراتھے بنیں گے جیسے کہ بازار والے بناتے ہیں امید ہے آپ کو میری ریسیپی ضرور پسند آئے گی آپ اسے سٹیپ بے سٹیپ فالو کریں اور جو ٹپس میں آپ کو دیتی جاؤں تو آپ ان کو بھی فالو کریں اس کے لیے سب سے پہلے ہم چکن کو میری نیٹ کریں گے چکن کے میں یہاں پہ سٹیپس لے رہی ہوں بون لیس ہاف کے جی اس کے اوپر ہم نمک ڈالیں گے ٹو ٹی سپون میں یہاں پہ اس میں نمک اٹ کر رہی ہوں آپ اپنی ٹیسٹ کے ساتھ سے کم یا زیادہ کر سکتی ہیں کالی مرس کا پاورڈر وان ٹی سپون سرخ مرس کا پاورڈر وان ٹی سپون یا پھر ٹیسٹ کے ساتھ سے سویں سوس وان ٹی سپون ہوت سوس ٹی سپ گارلک پاورڈر یا پھر گارلک پیسٹ ہاف ٹی سپون جنجر یعنی کے ادھرک پاورڈر یا پھر ادھرک پیسٹ ہاف ٹی سپون وینگر یعنی کے سفیج سرکہ وان ٹی بل سپون چائنی سالٹ یہ آپشنل ہے اس سے اس کا ٹیسٹ انہینس ہو جاتا ہے یہ میں یہاں پہ ہاف ٹی سپون یوز کروں گی اور اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے چکن کے اوپر سارے مسالے اچھی طرح سے کوٹ کر لینے کے بعد ہم اسے میرینیٹ کریں گے دو سے تین گھنٹوں کے لیے آپ اسے فریج میں رکھ دیں پراتھے بنانے کے لیے ہمیں آل پرپس فلار یعنی کے میدہ چاہئے آپ سفیدہ ٹا بھی لے سکتی ہیں چار کپ اس میں ہم نمک اٹ کریں گے حضب زائی کا میں یہاں پہ ون ٹیبل سپون اس میں اٹ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی ہم اس میں آئل ڈالیں گے آئل میں یہاں پہ اس میں تھری ٹیبل سپون یوز کر رہی ہوں اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈالتے ہوئے اسے اچھی طرح سے گھون لیں گے میں یہاں پہ تقریباً ون اڈا ہاف کپ پانی یوز کروں گی آہستہ اس تک کر کے ہم نے اس میں پانی ڈالنا ہے ایک دم سی نہیں ڈالنا اور تھوڑا سا ہم نے سٹف سا ڈو گھوننا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ ہمارا ڈو تیار ہے اب ہم اسے ڈھک کر تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے بعد ہم اسے پیڑے بنا لیں گے ہاتھوں پر آئل لگاتے ہوئے ہم اچھی طرح سے اسے گول بنا کر ہم پیڑے بنا لیں گے ایسے کر کے دبا دبا کر ہم نے پیڑے بنا لینے ہیں ہاتھوں پر ہم نے آئل لگانا ہے یاد رکھیں کہ اب ہم نے خوشک فلور یعنی کہ خوشک میدہ ہم نے اس میں بالکل بھی یوز نہیں کرنا ہاتھوں پر آئل لگاتے ہو ہم نے پیڑے بنا لینے ہیں اور اس کے اوپر اچھے سے آئل لگا کر اسے کور کر کے ہم نے تقریباً بیس منٹ کے لئے رکھ دینا ہے بیس منٹ کے بعد ہم اس کے پھر سے پیڑے بنائیں گے ایک پیڑا لیں گے فلور پر تھوڑا سا آئل لگائیں گے جو ہمارا ورکنگ سرفیس ہے وہاں پہ ہم تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور اس کو اچھے سے بیل لیں گے اس کے اوپر اب ہم گھی لگائیں گے یاد رکھیں گھی لگانے سے پراتھے خستہ بنتے ہیں تو میں رکمانڈ کروں گے کہ آپ اس پر اس کے اوپر پگلا ہوا یا روم ٹیمپریچر پر رکھا ہوا گھی لگائیں اور پھر ہم اس کو ایسے اٹھا اٹھا کر ایسے کر کے بڑا کریں گے اور اس کے بعد اس کو فولڈ کر کے بیچ میں لے کر آئیں گے تو یہ ایک طرح سے پیڑا بن گیا دوسری طرح سے اگر آپ بنانا چاہیں تو اس طرح ہلکے سے پہلا کر اس کے اوپر گھی لگا کر اس کو فولڈ کریں اور ایسے دبا کر پیڑا بنا لیں تو یہ سارے پیڑے ہمارے ایسے بن گئے ہیں دونوں طرح سے میں نے آپ کو پیڑے بنانا سے کھا دیئے ہیں اب ہم اس کو ڈک کر رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے ہم اپنے چکن کے لیے لیکوڈ بیٹر تیار کریں گے اس کے لیے ہم ہاف کپ آل پر پس فلار یعنی کہ میدہ لیں گے کان فلور اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ دونوں ہم ہاف ہاف کپ ہی لیں گے اس میں ہم ریڈ چھلی پاودر یعنی کہ سرخ مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون سفید مرچ کا پاودر ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون بیکنگ پاودر ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون یا پھر ہاف ٹی سپون ٹیسٹ کے حساب سے ہاتھ ساوس ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون تھوڑا سا مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں اچھی طرح سے تھنڈا کیا ہوا یعنی کہ چلڈ ملک ہم اس میں یوز کریں گے یہ ایک امپورٹنٹ نوٹ ہے آپ اسے مست فولو کریں اس میں بہت ہی تھنڈا دودھ ہم نے ڈالنا ہے اور اسے اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے ایک کپ کے قریب میں ہاں پہ اس میں دودھ یوز کروں گی یہ آپ دیکھ سکتی ہے کہ اس طرح کا بیٹر ہمارا تیار ہونا چاہیے اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا اور بھی دودھ اٹھ کر سکتی ہے اگر ایک کپ سے زیادہ لگے تو آپ اس میں ایک دو ٹیبل سپون اور مکس کر سکتی ہیں ڈرائی کوٹنگ کے لیے ہم نے دو کپ میدہ لینا ہے بھر کے ہم نے دو کپ میدہ لیا اور اس میں ہم نے ون ٹی سپون بیگنگ پاورڈر اٹھ کیا اس میں ہم پیپر کا پاورڈر اٹھ کریں گے ون ٹی سپون اگر نہیں ہے تو آپ ریٹ چلی پاورڈر بھی اٹھ کر سکتی ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں سفید مرش کا پاورڈر اٹھ کریں گے ہاف ٹی سپون اچھے سے مکس کریں گے اور یہ ہمارا جو ڈرائی کوٹنگ ہے یہ تیار ہے اب ہم چکن کے میری نیٹ کے ہوئے پیسیس لیں گے پہلے ہم اسے لیکوڈ بیٹر میں اچھے سے ڈپ کریں گے ایکسیس ہم اس سے ہٹا لیں گے اور اس کو میدے میں کوٹ کریں گے میدے میں اس طرح سے ہم نے اس کو کوٹ کر لینا ہے دبا دبا کر اچھی طرح سے دبا دبا کر ہم نے اسے کوٹ کر لینا ہے اب ایک اس طرح کی کوئی جالی یا پھر اس طرح کوئی وائر لیک ریک لیں گے اور اس کے اوپر ہم نے یہ سارا چکن رکھ دینا ہے سارے پیسیس ہم نے ون بائی ون ایسے ہی کر کے کوٹ کر کے جالی کے اوپر رکھ دینے ہیں یاد رکھیں کہ چکن کی کوٹنگ آپ نے دبا دبا کے کرنی ہے اور اب ہم اس طرح کر کے اسے جو ایکسیس فلور ہوگا وہ ہم ایسے کر کے اسے ہٹا لیں گے دو تین مرتبہ اسے ایسے کر کے جھڑک دیں گے تو اسے جو ایکسیس فلور ہوگا وہ اسے ہٹ جائے گا اور اب ہم اسے گھی میں فرائے کریں گے گھی ہمارا میڈیم ہیٹ پر ہونا چاہیے میڈیم فلیم پر ہم اسے فرائے کریں گے اور یاد رکھیں کہ اسے گھی میں ہی فرائے کرنا ہے اگر آپ چاہے تو آپ ہاف گھی اور ہاف آئل بھی یوز کر سکتی ہیں اور میڈیم ہیٹ پر اسے فرائے کر لینے کے بعد اس کا اچھے سے کلر آنے کے بعد اسے ہم ایسے کر کے کسی چلنی میں نکالیں گے چلنی میں نکالنا ضروری ہے اس سے یہ کرسپی بن جائیں گے ایک سرفیس پر ہم آئل لگائیں گے اور آئل لگانے کے بعد ہم پراتھے کو اچھے طرح سے بیل لیں گے اور اسے گرم طوی پر ہم پکا لیں گے اس کے اوپر ہم نے آئل ڈال لینا ہے اور دونوں طرف سے اچھے سے کلر آنے تک ہم نے اسے فرائے کر لینا ہے اور اس طرح کر کے ہم نے اسے دبا دبا کر فرائے کرنا ہے تاکہ یہ کرسپی بن جائے اور اس کے اچھے سے کلر آ جائے دونوں طرف سے اچھے سے کلر آ لینے کے بعد ہم اسے اتار لیں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں ایک سائٹ پر اچھے سے کلر آ گیا ہے ہم نے اس کے اوپر گھی یا آئل بھی لگا دیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس کے کتنی لیئرز بن رہی ہیں اب ہم اسے اتار لیں گے سوس کے لیے ہم 2 ٹیبل سپون مائنیز لیں گے 1 ٹیبل سپون سیمپل کریم لیں گے جو فریش کریم ہوتی ہے اور اس میں 2 ٹی سپون ہم کیچپ ایٹ کریں گے کیچپ اس میں آپشنل ہے اگر آپ چاہے تو آپ صرف کریم اور مائنیز ملا کر سوس بنا سکتی ہیں پراتھے کو ہم ایسے کر کے اولٹے سائٹ پر رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم جو ہمارا سوس تھا وہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے زنگر پیسیز رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر باریک کا ٹیوی پیاس اور باریک کا ٹیوی بندگو بھی ایٹ کریں گے تھوڑی سی سوس ہم اس پر مزید لگائیں گے اور اس کو اچھے سے فولڈ کر کے بٹر پیپر میں یا پھر کسی بھی کاغذ میں ہم ایسے کر کے ریپ کر لیں گے اور یہ ہمارا چکن زنگر پراتھا رول تیار ہے امید ہے آپ کو میری ریسیپی ضرور پسند آئے گی آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے سٹیپ با سٹیپ فولو کیجئے اور اگر آپ کو کوئی بھی کوئیسن کرنا ہو تو آپ مجھے کامنٹ کر کے پوچھ سکتی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تھینکیو فور وچنگ